قسم الخامس والأخیر من هذا المتن نبارک ختم به المؤلف رحم اللہ تعالی هذا المتن سب سے آخری قسم جو ہے آخری پرکار ہے اس متن کا جس کے ذریعے اس کتاب کے مؤلف نے اس کو ختم کیا ہے ذکر فیما اتعلق بالامام بالیوم الآخر کل میں اکم بعد الموت اس میں انہوں نے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ویقتی کے ساتھ کیا ہوگا اس کا ذکر کیا ہے وذکر ایضا وجوب الہجرن بلد الكفر بلد الاسلام باقی لقیام الساعة تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہجرت کرنا ارثات اسلامی ملک کی طرف جانا کہاں سے ایسے ملک سے جو کفر والا ملک ہو جاں کسی مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہو یہ حکم قیامت تک باقی ہے مہا پرلے کے دن تک نعم وذکر تعریف ابن القیم رحم اللہ تعالی للطاغوت اور طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے ابن القیم رحم اللہ کا قول ذکر کیا ہے الطاغوت ابن الطغیام من التجاوز طاغوت دراصل یہ عربی زبان کا ایک کلمہ ہے ایک جملہ ہے ایک شبد ہے جس کا ارث ہوتا ہے کہ معنو کی جو حد ہے اس حد کو وہ معنو پار کر جائے جیسے ایک معنو کے لیے پریحارج ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے لیکن وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کرے یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی پیر کی کسی درخت کی عبادت کرنے لگے تو یہی تغیان ہے یا پھر جو سردار ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرے کس میں ایسی چیزوں میں جس کو اللہ نے حرام کرنا دیا یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے میں وہ اپنے بڑے لوگوں کی سرداروں کی اور امیروں کی فرما برداری کرے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تاغوت ہے یہ بہت زیادہ ہے اتیادھک ہیں جن کے سردار پانچ ہیں سب سے پہلا ابلیس اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھے اس کے شر سے دوسرا وہ ویکتی جس کی عبادت کی جا رہی ہو وندرہ کی جا رہی ہو اور وہ ویکتی اس سے خوش بھی ہو یعنی ایک ویکتی ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کے پاؤں کو چومتے ہیں اس کی اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور وہ اس سے راضی ہے خوش ہے نعم الثالث من دعا الناس العبادت نفس مثل فرعون اور چوتھا وہ ویکتی جو غیب کی باتوں کا دعا کرے یعنی وہ یہ کہے کہ فلا دن آج سے دس دن کے بعد ایک سال کے بعد ایسا ہوگا یعنی وہ کاہین ہو تو ایسا آدمی جو غیب کی باتوں کا دعا کرے وہ بھی کافر ہے نعم الخامس من اعتقد ان حکم اللہ لا يصلح اور پانچمہ وہ ویکتی جو یہ یقین رکھے جو یہ سوچے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ مناسب نہیں ہے اور جو فلا آدمی کا فیصلہ ہے وہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہے اگر کوئی ویکتی ایسا سمجھتا ہے اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کسی آدمی کا کیا ہوا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہے تو وہ کافر ہے لیکن اعنی اعتقد ان حکم اللہ یب ان یطبق وقدم حکم القوانین لغرض من اقراض دنیا هذا کفر اندونہ کفر کفر اصغر على خطر عظیم لیکن ایک ورکتی جو مانتا ہے کہ فیصلہ وہی بہتر ہے جو اللہ نے کیا ہے لیکن اپنے کسی مقصد کے لیے اپنے کسی کام کے لیے وہ انسان کے کی ہوئے فیصلے کو بھی مان لیتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے تو کہیں گے یہ کفر اکبر تو نہیں کیا لیکن یہ چھوٹا کفر کیا کفر اصغر کیا ہے اور یہ شخص بڑے ہی خطیر جگہ میں بڑے ہی خطرناک جگہ میں ہے اللہ کے لیے سوست پرکار کی پرشنسہ ہے الحمدللہ یہ پارٹ ختم ہوا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کریں ابھی ہمارے ساتھ شیخ حیسم بن محمد جمیل سرحان ہے جو مدینہ استیت مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرف ادھیا پک رہ چکے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ